جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم and welcome to لکمان انگلیش اکیڈمی اچھا ڈیو سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے پاکسہ نیوی کے اندر جابز انانس ہو چکی ہیں ابھی آپ لوگوں نے اس کے اندر اپلائی کر لیا تو آپ کو ٹیسٹ کے لیے رول اپس لپ بھی ایشیو ہو گئی ہے اور آپ میں سے وہ سٹوڈنٹ جنہوں نے ابھی اپلائی نہیں کیا تو جب وہ اپلائی کریں گے تو ان کے سامنے جو رول اپس لپ آئے گی تو اس کے اندر آپ کے ٹیسٹ ڈاکومنٹس کی ساری کے ساری وہاں پر ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے لیکن آپ میں سے بہت سارے سٹوڈنٹ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ آپ ہمیں اس کے اوپر ویڈیو بنا کے بتائیں کہ ہم نے کون کون سے ڈاکومنٹ ٹیسٹ والے دن لے کے جانے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس لیے میں بار بار آپ لوگوں کو اس کو بزور دے رہا ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو کو لازمی طور پر دیکھنا ہے کیونکہ آپ اتنی گرمی کے اندر اتنا سفر کر رہے ہیں ماہاں پر جائیں اگر آپ کا کون ڈاکومنٹ ہی مس ہو جائے گا تو آپ کا ٹیسٹ نہیں ہوگا اس لیے آپ نے اگر اتنی گرمی میں سفر سے بچنا ہے گرمی سے بچنا ہے اور اگر آپ کسی بھی ذہنی پریشانی سے بچنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ نے لازمی دیکھنی ہے تاکہ اس کے اندر آپ کے جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں ان کے حوالے سے آپ کو میں بریفلی گائیڈ کروں گا آپ کے پاس دو ویک سے زیادہ ٹائم ہے تو پھر ہی ہم تیاری کروا سکتے ہیں کیونکہ ہم نے تو پہلے دو ماہ پہلے آپ کو بتایا تھا یہ جابز آنے والی ہیں بار بار ہم کہتے تھے آپ لوگ نہیں یقین کرتے تھے آپ میں سے بہت سارے سٹوڈٹ نئے بھی ہیں جنہوں نے بہت جلدی اپلائی کر لیا تو ابھی آپ کے پاس ٹائم اگر تھوڑا ہے دو ویک سے کام ہے تو آپ ہمارے ساتھ کونٹیکٹ نہ کریں کیونکہ اتنا تھوڑے ٹائم میں ہم تیاری نہیں کروا سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے جتنے بھی ٹیسٹ ہیں جو بھی ٹیسٹ کی ڈیٹیل ہے وہ سارے کی سارے ہم ویڈیو اپلوڈ کر دیتے ہیں کچھ اپلوڈ ہوئی ہوئی ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں نہیں تو میں ان کو ری اپلوڈ کر دوں گا تو آپ ان کو دیکھ لیں تاکہ کوئی بھی آپ کا ٹیسٹ مسنا برحال ہم چلتے ہیں سب سے پہلے آپ کی رولنبر سلپ پر یہاں پر مینشن ہوتا ہے اس سے آپ کا ٹیسٹ ٹائم اور ٹیسٹ چیز نہیں ہوگا یہ ہی دیٹ ہے یہ ہی آپ کی رولنبر سلپ ہے جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو آپ نے یہ سلپ اپنے ساتھ لے جانی ہے اس کی آپ نے سکرین شاؤنڈ لے کے کوئی لوگوں کو پرنٹ اپنے اس کا نکلوا دینا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے یاد رکھنا ہے یہ آپ کا رولنبر ہے اور یہ آپ کا سی ایر نیزی یا ویپام نمبر ہے جب آپ نے کمپیوٹر کی سکرین کے اوپر بیٹھنا ہے تو آپ نے یہ دونوں چیزیں وہاں پر انٹر کرنی ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کا ٹائم جو ہے نا ڈیٹ وہاں آپ کی چینج نہیں ہوگئے نیچے آپ کا سارا کرائٹیریا لکھا ہوا ہوتا ہے اب ہم آجاتے ہیں آپ کی اصل ٹاپک کی طرف وہ آپ کے ڈاکومنٹس ہیں اب دیکھیں سب سے پہلی بات ہو یہاں پر لکھا ہوا کہ آپ نے اپنا اوریجنل اپنے سی این نیسی تو آپ نے لازمی ساتھ لے کے جانا ہے ٹھیک ہے تو یہ دونوں چیزیں آپ کی بڑی امپورٹنٹ ہیں میں نے اس کے اوپر ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ آپ نے جب بھی ٹیسٹ کے لئے جانا ہے وہاں پر تو یہ آپ کی ابھی تھوڑی چیزیں جو چینج ہوگئی ہیں پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ جو دوسرا کارڈ تھا وہ بھی آپ لے کے چلے جائیں تو آپ کا ٹیسٹ ہو جاتا تھا لیکن ابھی آپ کے پاس آپ کا جو سمارٹ کارڈ ہے وہ ہونا ضروری ہے اچھا اس کے بعد کیا چیزیںkte ایک تو یہ کہ آپ نے سمارٹ کارڈ لےے کر جانا دوسرا یہ کہ HiZe میں نے آپ کا دکھائی یہnant جانا ہے اس کے بعد آپ نے ٹو ہنڈرڈ آپ کی کیسے ہو جو آپ کی بروسیسنگ پھیکس ہے وہ آپそれでは same وہ اپنے لے کے جانا ہے آپ نے دو اپنے تصویریں لے کے جانا ہی اٹھے ہیں messrs اس کے بعد کیا جائے کہ آپ کا اگر different ڈائیٹی کارڈ نمبر ہے یا آپ کے دو آئی ڈی کار نمبر ہے تو اس ورد میں پھر آپ کا جو ٹیسٹ ہے وہ آپ کو لاؤ نہیں ہوگا وہ آپ نہیں آپ کا ٹیسٹ نہیں ہوگا ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد کیا ہے جی کہ جو آپ کی یہ ریول نمبر سلیب پہ ہے یہ چینج ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اگر چینج ہو جائے گی اس کا کوئی بھی لیٹسے کہ اس کا کچھ ٹیسٹ ٹائم انڈیر چینج ہوتا ہے تو وہ پھر آپ کو بتا دی جائے گا لیکن ابھی تک اس طرح کا کوئی نہیں ہے کہ آپ کا چینج ہو اچھا اس کے بعد کیا ہے جی ایڈوکیشنل آپ کے ڈاکومنٹ ہونے چاہیے یہاں پہ آپ دیکھ لیں اس کو ایڈوکیشنل ڈاکومنٹ کے اندر کیا ہے جی آپ نے چونکہ میٹرک بیس پر اپلائی کیا تو آپ کے پاس میٹرک کا ریزرٹ کارڈ یا سند آپ کے پاس ہونے چاہیے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس ڈومی سائل ہونا چاہیے ڈومی سائل یعنی جو اچھا اس کے بعد نیچے یہاں پر ایک اور بڑی امپورٹن چیز لکھی ہوئی ہے یہ انفرمیشن فارم کے حوالے سے کہ یہ انفرمیشن فارم کیا ہے تو یہ آپ نے پاکستان نیوی کی ویب سائٹ کے اوپر ہی اپنے اس کو ڈوملوڈ کا لینا ہے اس کو پر میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے آپ اس کو دیکھ لیں کس طرح سے اس کو فل کرنا ہے بہت ایزی ہے یہ آپ نے اپنے ساتھ وہاں پر لے کے جانا ہیں اور جب وہاں پہ جائیں گے تو آپ کا سب سے پہلے جو کام ہوگا وہاں پر یہ سارے ڈاکومنٹ چیک ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کے ڈاکومنٹ چیک ہی جاتے ہیں آپ کا cnac یعنی ایج آور تو نہیں ہے آپ نے کوئی غلطی سے لکھا تو نہیں ہوگا آپ نے کام ایج تو نہیں ہے آپ کے جو نمبر لکھے ہیں وہ آپ کے ٹھیک ہیں کوئی غلطی تو نہیں ہے اگر تو غلطی ہوگی تو وہ اس ٹائم اس کو ٹھیکا دیتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کے چیک کرنے کے بعد آپ کو پھر ٹیسک کے اوپر بٹھایا جاتا ہے اور آپ کا کمپیوٹر کے اوپر ٹیسٹ ہوتا ہے تو اس کو پر میں نے علیہدہ سی ویڈیو بنائی ہے کیسے ٹیسٹ ہوتا ہے کیا چیزیں ہوتی ہیں کیا وہاں پر ٹاسک ہوتے ہیں تو بہرحال یہ آپ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی آپ کو بنانے کا مقصد کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جب آپ نے وہاں پر جانا ہے تو آپ نے کون کونسی ڈاکومنٹ لے گی جانا ہے تو دعا میں یاد رکھئے گا ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اسلام لیکھیں